اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے چینل اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہنائے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو نئی سٹوری میں اپلوڈ کروں اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گے تو بڑھتے ہیں واقعی کی طرف اسلام علیکم میرا نام صادق ہے یہ واقعی آج سے سات سال پہلے تھا ہے تب میں ایک کمپنی میں اسسسٹن ڈرائیور کی طور پر کام کر رہا تھا میرے کام میں ٹرک ڈرائیور کی جگہ ٹرک چلانا ٹرک کی مینٹیننس اور باقی ڈرائیور کی ضروریات کا خیال رکھنا شامل ہوتا تھا اس کمپنی کے ٹرک پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے اور ایسے ہی میری ڈیوٹی بھی کسی ایک شہر تک محدود نہ تھی کچھ دن ایک شہر ہوتا تو کچھ دن دوسرے بس ایسی زندگی گزار رہا تھا پھر ایک دن میں ٹرک ڈرائیور جن کا نام فراز تھا ان کے ساتھ لاہور سے جہلوم کی طرف آ رہا تھا سرتیوں کا موسم تھا ٹھنڈ اور دھن اپنے روچ پر تھی رات کے اس ٹائم بارہ بج رہے تھے اور میں ٹرک کے کیبن میں گہری نیند سویا ہوا تھا اچانک مجھے اپنے استاد فراز نے جھنجورتے ہوئے جگائے اور کہا صادق اٹھ یار مجھ سے اور ڈرائیورنگ نہیں ہوگی تھوڑی دیل تم چلا لو استاد کے کہنے پہ میں اٹھا مو پہ پانی وانی مارنے کے بعد میں نے وہاں سے ٹرک چلانا شروع کیا کوئی دس منٹ گزرنے کے بعد استاد گہری نیند میں چلے گئے اور ان کے خرارٹوں کی آواز مجھے جگانے کا کام کر رہی تھی ہائیوے پہ ٹرافک نہ ہونی کی وجہ سے میں آرام سے دو گھنٹے تک ٹرک چلاتا رہا اور اب رات کے دو بچ چکے تھے خیر دو گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے نیند کا غلبہ محسوس ہوا لیکن میں پھر بھی ہمت کرتے ہوئے ٹرک لگتار چلا رہا تھا اب موسم کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ تیز تھنڈی ہوا چلنے لگی جو ٹرک کی تیز چلنے میں خلل ڈال رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں بہت تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ بارش کی شروع ہو گئی بارش اور دھنک کی وجہ سے اب حد دینے کا بس کچھ ہی میٹر رہ گئی جس کی وجہ سے دیکھنا بہت مشکل تھا اب کالی رات میں سنناٹا اتنا زیادہ تھا کہ مجھے صرف ٹرک کے وائپر چلنے کی آواز اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی استاد اب بھی گہری نیند میں سو رہے تھے اور میں بھی عمد کرتے ہوئے آرام سے ٹرک چلانے میں مگت تھا کوئی تھوڑا ہی آگے آیا کہ مجھے ایسا لگا جیسے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گاڑی ڈبل انٹیگیٹر لگا کے کھڑی ہے میرا پورا دیہان اسی گاڑی پہ تھا اور بادن گرجنی کے ساتھ ساتھ بارش کافی تیز ہو چکی تھا میں آہستہ آہستہ اس گاڑی کے قریب پہنچ رہا تھا کہ گاڑی کے پاس ہی مجھے ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے ایک ہاتھ میں چھتری تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا اس وقت میرے خیال میں یہ آیا کہ اس کی شاید گاڑی خراب ہو گئی اور وہ ہمیں مدد کے لیے روک رہا ہے میں نے اس کی گاڑی کے پیچھے ٹرک روک گئے دروازے کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھنے لگا جی بھائی کیا مسئلہ ہے تو جس کے وہ شخص بولتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس وقت میرا جہلوں پہنچنا بہت ضروری ہے آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں میں بولتا ہوں اتفاق سے ہم بھی جہلوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ جلدی سے بولا بس ٹھیک ہے میرا ایک پیک ہے وہ میں پیچھے رکھ دیتا ہوں اور خود آپ لوگوں کے ساتھ آ کر آگے بیٹھ جاتا ہوں میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اس کو ساتھ بٹھاؤں یا نہیں کتنے میں وہ گاڑی سے بیٹھ نکال کر بولا بس یہی ایک بیٹھ ہے میں پیچھے رکھ کر آتا ہوں میں استاد کو جھنجھوڑتے ہوئے جگانے لگا اور کہا استاد تھوڑا اس طرف ہو جاؤں ایک بندہ لفٹ مانگ رہا ہے اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں استاد نیم سے اٹھے اور کہنے لگے کون بندہ اور اس ٹائم رات دو بجے تیز بارش میں کون آگے استاد جی سامنے اس کی گاڑی کھڑی ہے جو خراب ہے اور وہ بندہ بھی پیچھے اپنا بیک رکھنے گیا ہے استاد نے باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہو مجھ سے پوچھا کون سی گاڑی یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے استاد یہ سامنے اتنا کہتے ایک دم سے میں رک گیا کیونکہ جب میں نے سامنے دیکھا تو سچ میں سامنے کوئی گاڑی نہیں تھی اور پورا روڑ بالکل خالی تھا اتنے میں استاد کہنے لگے کہ اگر نیند آئی ہے تو یہاں سے میں ٹرک چلا لیتا ہوں نہیں استاد ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ آدمی ابھی پیچھے کی طرف گیا ہے اتنا کہہ کر میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا نیچے اتر کر بھاگ کے اس آدمی کو دیکھنے گیا لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا وہ ٹرک کا پچھلا دروازہ بھی بند تھا خیر میں دوبارہ واپس آیا ٹرک کا دروازہ بند کرنے کے بعد ٹرک اسٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل پڑا استاد دوبارہ سوچ چکے تھے اور میں اب بھی اسی سوچ میں تھا کہ یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود وہ رکی ہوئی گاڑی دیکھی اور اس آدمی سے بھی کچھ تیر بات کی پھر یہ سوچ کر اپنا دھیان روٹ کی طرف کیا کہ شاید میں نیند میں تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا بارش اب رک چکی تھی لیکن پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائیف کے بعد دوبارہ مجھے وہی گاڑی روٹ کے کنارے کھڑی نظر آئی اب کی بار ایک آدمی کی جگہ تین لوگ روٹ پہ کھڑے اسی طرح مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے لیکن اس بار میں نے ٹرک نہ رکنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی ان کے قریب آیا وہ تینوں کے تینوں میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے میرا اتنا دیکھنا تھا ڈر سے میری حالت خراب ہو گئی مجھے پسینے چھوٹنے لگے میں نے ٹرک کیس پیٹ تیز کر لی اور ٹرک چلاتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ میں اب یہ سمجھ چکا تھا کہ جو آدمی مجھے پہلے نظر آیا وہ واقعی اس ٹائم وہاں موجود تھا اور اب جو نظر آئے یہ بھی اسی کے ساتھی تھے لیکن یہ لوگ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو میرا پیچھا کر رہے ہیں ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے وہی گاڑی اسی روڈ کے سائٹ پہ کھڑی دکھائی تھی لیکن اب کی بار ایک یا تین لوگ نہیں بلکہ چھے لوگ روڈ کے سنٹر میں کھڑے اسی انداز میں مجھے رکنے کا کہہ رہے تھے اور اب کی بار جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے بہت بھیانک تھا اس بار بھی میں نے درگ کی سپیٹ کم نہ کی اور تیز سپیٹ سے ان کی طرف جانے لگا جیسے ہی ان کے قریب پہنچا وہ سارے کے سارے ایک ساتھ غائب ہو گئے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں میں بہت زیادہ خبر آ چکا تھا میرے ہاتھ پاؤں کاب رہے تھے ساتھ ہی میں استاد کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن استاد بہت گہری نیند میں بے فکر سو رہے تھے اسی لمحے ٹرک کی ونڈ سکرین پہ خون کے کترے گرنے لگے اور میری نظر کے سامنے پوری ونڈ سکرین خون سے بھر گئی میں وائپر چلا کر وہ خون صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب خون زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا روڈ پہ دیکھنا مشکل ہو گئے میں خوف و ڈر سے روئے جا رہا تھا اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اسی بیچ بس یہی امید کر رہا تھا کہ استاد کسی طرح اٹ جائے لیکن استاد ایسی نیند میں تھے جیسے مر چکے ہو تب ہی ٹرک کے اوپر کوئی چیز زور سے آ کر لگی ڈر سے میرا دل میرے حلق تک آ گیا میں اس ٹائم خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میرے کامتے ہوئے ہاتھ اب ٹرک کو نہیں سمال پا رہے تھے کبھی ٹرک دائیں جاتا تو کبھی بائیں جاتا اور تب بھی ٹرک سائٹ کی ڈیوائیڈرز کو ٹکراتے ہوئے لائٹ کے پول سے جا لگ سردیوں کی تھنڈی رات میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی صرف کچھ کتوں کی بھوکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی استاد اب بھی اسی طرح سو رہے تھے میں نے استاد کو جگانے کی پوری کوشش کی لیکن اب کوئی بھی فائدہ نہ ہوا خیر میں نے کسی طرح ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ ہائیوے پہ چلنا شروع کی ابھی کچھ کی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنا ٹرک بہت وزنی محسوس ہونے لگ جب سائٹ میرر سے دیکھا تو بہت سے لوگ ٹرک کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے وہ سب شکل سے بہت بھیانک تھے کسی کا جہرہ جلا ہوا تھا کسی کی کردن ٹوٹی ہوئی تھی تو کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا ان سب کا عجیب سا شور مجھے لگتار سنائی دے رہا تھا یہ خوفناک عالم ایسا تھا جیسے ابھی یہ سب مل کر مجھے جان سے مار دیں گے میں ڈر سے روتے ہوئے کامتا ہوا پول سپیٹ سے ٹرک بھگاتا رہا لیکن وہ لوگ ویسے کے ویسے ٹرک کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے ساتھ ہی اب ان لوگوں نے ٹرک پر حملے شروع کر دی کبھی وہ ٹرک کی دائے سائٹ سے کسی چیز کے ساتھ حملہ کرتے تو کبھی بائے سائٹ سے انہی میں سے ایک بندہ ٹرک کی پچھلے دروازے سے ٹرک کے اندر داخل ہو اس کے قدموں کی آواز مجھے ساف ساف سنائی دے رہی تھی وہ مسلسل ٹرک کی طرف آ رہا تھا میری ایک نظر روڈ پہ جبکہ دوسری نظر کیبن کے پیچھے اس آدمی پر تھی اس نے کیبن کے پیچھے آتے ہی کسی لوہے کی چیز سے کیبن کی شیشے پہ مارنا شروع کر دی میں اس وقت اوچھی آواز میں آیت القرصی پڑھ رہا تھا اچانک سے مجھے دور کچھ روشنی نظر آئی اور اب میری زندگی کا مقصد صرف اس روشنی تک پہنچنا تھا راستہ تیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس روشنی کی طرف پہنچ رہا تھا جیسے ہی میں اس روشنی کے پاس آیا تو وہ جو لوگ میرے ٹرک پہ لٹکے تھے وہ غائب ہو گئے اور ساتھ ہی وہ سب آوازیں بھی بند ہو گئی میں جیسے ہی اس روشنی کے پاس پہنچا تو وہاں پولیس کی گاڑی اور ایک ایمبیولنس موجود تھی میں نے ان کو دیکھتے ہی فوراً ٹرک کی بریک لگائی اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچا وہاں جو منظر دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے پاؤں وہیں تھم گئے میرے لیے وہ سب تصور کرنا بھی مشکل تھا جو میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا ایمبیولنس اور پولیس کی گاڑی کے ساتھ ہی وہ گاڑی کھڑی ہے جو پورے راستے مجھے دکھائی دیتی رہی لیکن آگے سے وہ گاڑی بلکل تباہ ہو چکی تھی اور اس گاڑی سے کچھ قدم دور ایک اور گاڑی موجود تھی دونوں گاڑیوں کو دیکھتے ہی میں نے وہاں کھڑے پولیس آفیسر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان دونوں گاڑیوں کا آپس میں ایکشیڈرٹ ہوا جس میں ٹوٹل چھے بندے موجود تھے جو موقع پہ یہ اپنی جان کی بازی ہار گئے جب میری نظر ان بندوں پہ پڑی تو یہ وہی لوگ تھے جو پورے راستے مجھے دکھائی دیتے رہے جو کبھی روٹ پہ ہوتے تو کبھی میرے ٹرک کے ساتھ لٹکے نظر آتے تھے یہ سب دیکھ کر میں سکتے کی حالت میں چلا گئے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا اس ٹائم میرے ذہن میں بہت سوال آئے جیسے ان لوگوں کو صرف میری آنکھیں کیوں دیکھ پا رہی تھیں ان سے میرا کیا تعلق تھا اور یہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے تھے یا پھر یہ سب مل کر مجھے یہاں آنے سے روپ رہے تھے پھر اتنے میں استاد کی نین بھی ٹوٹ گئی اور وہ ٹرک سے باہر آ کر میرے ساتھ کھڑے یہ بھیانک ایکسٹیٹن دیکھنے لگے ٹرک میں واپس بیٹھنے لگا تو میری نظر ٹرک پہ پڑی تو ٹرک بلکل صحیح سلامت تھا جیسے یہ ٹرک بے کابو ہونے کے بعد کبھی کسی پولک کے ساتھ لگا ہی نہ ہو میں نے ٹرک میں بیٹھنے کے بعد یہ سارا واقعہ استاد کو بتایا تو وہ میری بات سن کر ہسنے لگی میری لئے ان کو یقین دلانا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ سب ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن یہ سب سچ ہے اور میں نے اس کو کیسے ورداشت کیا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے وہاں سے صحیح سلامت نکالی آپ کا بہت شکریہ سادی آپ نے یہ ہم سے واقعہ شیئر کیا امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اور روائب کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں موسیقا موسیقا موسیقا